دوستو دوستو سواگت آپ کا کے پیم فینٹسی ایکسپرٹس چینل پر اور بھائی آج کس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کور کرنے والا ہوں ایسی ایس ٹی ٹین لیگ کار ٹیکسو کا دوسرا میچ جو کی کھیلے جائے گا مالو ورسز فرینڈسپ سی سی کے بیچ میں اور بھائی فرینڈسپ سی سی جو ٹیم ہے یہ بھائی اپنا پہلا مطلب پہلا میچ کھیلے گی ایسی ایس ٹی ٹین لیگ میں یعنی کہ یہ کر رہی ہے ڈیبیو بھائی یہاں پر تو ڈیبیو کر رہی ہے لیکن اس کے پاس کچھ خاص پلیر ہے نہیں اس کے پاس جو پلیر ہے بھائی ان کے میرے کو ٹی ٹونٹی کے ریکارڈس ملے تو میں آپ کو بھائی بتانے والا ہوں اور انہی کی حساب سے آپ اپنے ٹیم بنانا لیکن بھائی آپ پر بات کریں اگر مالو کی تو مالو کی تو بھائی مالو یہاں پر کافی زیادہ شٹرونگ ٹیم ہے اور یہ آپ کو کافی اچھی جیک پوٹ ویننگ کروا سکتی ہے آپ کو ایزلی آپ پر ساتھ چار کا کومبینیشن بنا کے رکھنا ہے ساتھ پلیر آپ کو مالو سے رکھنا ہے اور چار پلیر آپ کو فرینڈسپ سی سی سے رکھنا ہے لیکن وہ چار ایمپورٹنٹ پلیر کون کون سے ہونے والے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ لگ جائیں گے تو ویڈیو کو آپ کمپلیٹ ووچ کر لینا ساتھ ہی ساتھ بھائی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ٹیلیگرام چینل جوئن نہیں کیا ہے تو ٹیلیگرام چینل جوئن کرنا کافی زیادہ ضروری کیونکہ ٹیلیگرام چینل اگر آپ جوئن نہیں کرتے ہو تو ٹیلیگرام چینل پر آپ کو ساری فائنل اپڈیٹ فائنل ٹیم سب کچھ ملے گی جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں سے اگر آپ ٹیلیگرام چینل جوئن کرو گے تو آپ کو اس میچ کی ساری انفرمیشن ساتھ ہی فائنل ٹیم اور ساتھ ہی بھائی بیٹنگ اوڈر اور سب کچھ آپ کو ملنے والے تو بھائی اسی لئے میں بول رہا ہوں جلدی سے جاؤ ٹیلیگرام چینل جوئن کر لو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 970 کے 970 پلس لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل پر جڑے ہو جو لگاتا ٹیم سے لے رہے لگاتا رہے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے چینل جوئن نہیں کیا رہے تو آپ جلدی سے جا کر چینل جوئن کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر بات کریں پچھ ریپورٹ کی تو پچھ ہی آپ پر بھائی نیوٹرل رہنے والے ہیں جو بیٹنگ بولنگ دونوں کو ایکولی help کرے گی ساتھ ہی بھائی وینڈو کی بارے میں زیادہ بات کرنے کچھ ہے نہیں سیم گراؤنڈ رہنے والا ہے پوری لیگ میں کارٹ ایکسو کرکٹ گراؤنڈ پورتگال پورتگال میں لیگ کھیلی جا رہی ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے میچ میں بھی بتایا تھا کہ پورتگال میں ہمارا ریکوڈ اتنا اچھا ہے کہ مطلب ہم نے جتنے میچ کھیلے نہیں یہ مان لو ہم نے اگر 20 میچ کھیلے ہیں تو 20 میچ میں سے 18 میچ ہمارے ultra clean sweep رہے ہیں تو اسی لئے میں بول رہا ہوں یہ لیگ ہمارے لیگ کافی important ہے اگر آپ کا loss چل رہا ہے تو آپ loss بھی cover کر سکتے ساتھی آپ profit میں بھی آ سکتے سرف ایک لیگ کھیلنے سے تو اسی لئے میں بول رہا ہوں جلدی سے بھائی telegram چینل جوئن کر لو میں یہ پوری کی پوری لیگ cover کرنے والا ہوں بات کریں ایوریج سکور کی تو ایوریج سکور 90 سے 100 رن کے بیج میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ کب دیکھنے کو ملے گا جب بھائی مالو کی ٹیم اگر فرشٹ بیٹنگ کرے گی تو آپ کو 100 رن سے بھی زیادہ کا سکور دیکھنے کو مل سکتا ہے ایوریج بھائی آپ کو 90 رن سے بھی کم کا سکور دیکھنے کو ملے گا بات کریں اپر ویدر کی تو ویدر کلاوڈی رہے گا بٹ بارش کے چانسز بہت کم ہیں پریڈکشن کی بات کریں تو مالو بھائی آپ پر فیوریٹ ٹیم رہنے والے جو اس میچ کو جیت سکتی ہے تو یہ چیز آپ تھوڑا سا جان میں رکھے چلنے میں آپ کو بار بار بولروں کی telegram چینل آپ جوئن کر لو telegram چینل کا لنک نیچے دسکرپشن میں دیا ہوئے ساتھ ہی بھائی یہاں پر آپ کو پلیئر کے سٹیٹس ٹھیک ہے بیٹنگ اوٹر پلس ٹوز کے بات جو بھی ٹیم ہوگی ساری اپ ڈیٹ اور بھائی اولٹر انٹر سیکشن سب کچھ آپ کو بتانے والوں تو telegram چینل جوئن کرنا آپ کے لئے مشٹ ایمپورٹنٹ ہے اب بات کریں بھائی یہاں پر مالو کی پوسیبل پلیئنگ ایور پلس ریکوڈز کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپر اولموش سارے پلیئر کے ریکوڈز میں آپ کے لئے لے آیا ہوں جو پچھلے سیزن میں ان کے ریکوڈ رہے تھے لیکن کچھ ایک پلیئر کے ریکوڈر ابھی چھٹ گئے ہیں ساتھ ہی بھائی بیٹنگ اوٹر ابھی ان کا کنفرم نہیں ہے وہ سب آپ کو میں ٹوز کے بار telegram چینل پر بتا دوں گا تو telegram چینل جرور جوئن کر لینا تو چلیے ہم میں آپ کو اپر سب سے پہلے سٹیٹس بتاتا ہوں تو بات کریں اپر میلان شاہید کے ان میلان شاہید نے بھائی چودہ میچ میں دو سو پنتالیس رنڈ بنائے ساتھی بارہ وکٹ نکالے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو کافی امپورٹنٹ پلیئر آپ کے لئے ہونے والا ہے اور اس کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھنا ساتھی گرینڈ لگ میں سمول لگ میں کیپٹن ہو اس کیپٹن کا کافی اچھا داویدار آپ کے لئے ہونے والا ہے ٹھیک بھائی اگر بات کریں وہاں پہ ادنان گونڈل کی تو ادنان گونڈل نے اپر چھے میچ میں ایک سو چھتیس رنڈ بنائے ساتھی بھائی چھے وکٹ بھی نکالے ہیں تو یہ بھی آپ دیان میں رکھنا ہے ان کی جگہ پر بھائی جنفی کر شاہ بھی کھیل سکتے ہیں جنہوں نے بھائی یہاں پر چودہ میچ میں ایک سو چھوالیس رنڈ بنا رکھے ہیں بات کرتا جائے اس پوپٹ کی تو یہ آپ کو وکٹ کی پنگ کرتے دیکھیں گے اور وکٹ کی پنگ سیکشن ملیں گے ساتھ میچ میں سہتتر رنڈ انہوں نے بنا رکھے ہیں آپ چاہو تو پک کر سکتے ہیں آپ چاہو تو ٹروپ کر سکتے ہیں باقی اگر جنفی کر شاہ کھیلتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے مشٹ پک پلئر ہوں گے اگر ادنان گونڈل کھیلتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے مشٹ پک ہوں گے اور اگر دونوں کھیلیں گے تو ہم ان دونوں کو اپنے ٹیم میں رکھیں گے ٹھیک بھائی اب بات کریں تو بھائی اگر آگے آمیر جیب کی تو آمیر جیب یہاں پر بولنگ کے لیازے آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ پلئر ہونے والے ساتھ میچ میں اٹھتر رن پلس دس وگٹ لے چکے ہیں اور کافی امپورٹنٹ پلئر ہے ٹیٹن میں کافی زیادہ ایکسپیرنس ہی نے ہو چکے ہیں اس کے لئے بات کریں ٹوپک کی تو ٹوپک آپ کے لئے ہاں پر نجام شہزاد رنے والے ہیں جنہوں نے چودہ میچ میں دو سو پسٹی سرن بنایا ہے ساتھی دس وگٹ بھی نکال رکھے ہیں اس کے لئے سید موسم نے سات میچ میں پیدی سرن بنایا ہے تین وگٹ نکالے سید علی مہندین نے سات میچ میں تیس سرن پلس پانچ وگٹ نکالے بات کریں یاسیر سبیر کی تو سات میچ میں بیس سرن پلس پانچ وگٹ نکالے اگر بات کرے اساد محمود کی تو سات میچ میں ایک سو چالیس رن پلس آٹھ فکٹ نکالے ہیں اور بھائی محمد سلمان کا ریکوڈ میرے کو ملا نہیں ہے اور ملے گا تم آپ کو ٹیلیگرام پر پروائیڈ کروا دوں گا تو یہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں نا ٹیلیگرام چینل جوئن کر لو جلدی سے جاؤ لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے بات کرے جیس پوپٹ کی تو تین میچ میں راج جیس پوپٹ کی بات کرے تو انہوں نے تین میچ میں بیس رن بنائے ہیں ٹھیک ہے بھائی بات کرے بینچ کی تو یہاں پر بینچ پر پلیئر جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے گلفام شاہید جنید علی محمد عرفان تائر محمود عمر فاروق اور شان عزیز اور عجیم آکنی یہ بھائی پلیئر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹیلیگرام چینل پر اور اگر بھائی ان میں سے کوئی بھی کھیلتا ہے تو ان کو میں ٹیلیگرام چینل پر ٹیم کے ساتھ مطلب جو ٹیم پروائیڈ کروں گا ان سے پہلے ان کے سٹیٹس پروائیڈ کروانے کی کوشش کروں آپ کو اگر میرے کو سٹیٹس مل جائیں گے تو باقی بھائی ان میں سے اگر کوئی شاہر کھیلتا نظر آئے گا تو میں آپ کو پکا انفورمیشن دے دوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو ٹیلیگرام چینل جوئین کرنا کافی زیادہ ضروری ہے اب اگر بات کریں فرینڈسپ سی سی کی تو یہ بھائی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ڈیبیو کر رہی ہے اپنا اور ڈیبیو کر رہی ہے تو بھائی یہاں پر کافی زیادہ چانسیز ہے کہ ابھی ان کے پاس پورے نہ تو پلیئر اور بھائی جو یہ ان کے ریکوڈ ہے نا سارے پلیئرز کا ریکوڈ بھائی یہ ڈومیسٹک لیول کا ہے جو کی ٹی ٹونٹی کا ہے ٹی ٹین کا بھائی ان کے پاس نہ تو کوئی ایکسپیرینس ہے نہ ان کا کچھ ریکوڈ ہے تو یہ بات آپ تھوڑا سا دیان میں رکھ کے چلنا تو یہاں پر اگر بات کریں تو بات کریں اگر بھائی یہاں پر ایم ڈی اچر فول روپو کی تو یہ بھائی ایک میچ میں دس رن بنائے ہو اور وکیٹ انہیں ملا نہیں ہے تو بھائی میجو رو ایمان وکیٹ کی پنگ سیکشن ملیں گے ساتھ ہی اوپننگ کر رہا ہے تو یہ آپ کے لئے مشٹ بھی کونے والے ہیں ایک پلیر آپ کے لئے یہ ہو گیا تو آپ اپنے ٹیم میں رکھ کے چل سکتے ہو ساتھ ہی بھائی اگر بات کریں محمد حسد کی تو محمد حسد نے گیارہ میچ میں دو سو چھپن رن بنائے تو یہ بھی آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ پلیر ہے آپ اسے چاہو تو ٹرائی کر سکتے ہو باقی جو آپ کے لئے مشٹ بھی پلیر ہونے والے وہ بھائی امتیاز احمد رانا یہ ٹیم کے کیپٹن بھی ہونے والے تو ان کو آپ اپنے ٹیم میں ضرور رکھنا چودہ میچ میں ایک سو چھپن رن پلس اٹھارہ وکٹ کافی امپورٹنٹ پلیر میرے کو لگائے اس کے لئے بات کریں ایم ڈی عبدال موٹن کی تو انہوں نے چودہ میچ میں دو سو پندرہ نے بنائے ساتھ ہی ساتھ کے وکٹ بھی نکالے تو کافی امپورٹنٹ پلیر یہ بھی ہونے والے ہیں اس کے لئے بات کریں سیفول اڈڈا کی تو سیفول اڈڈا نے چار میچ میں چالیس رن تین وکٹ اور اس کے لئے بات کریں سجد حسین کی تو گیارہ میچ میں بیالیس رن دو وکٹ اگر بات کریں رہن خان کی تو انہوں نے چار میچ میں ستر رن تین وکٹ اور بھائی میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں یہ ان کے مطلب ٹی ٹوانٹی ڈیمو ڈومیسٹی کے سٹیٹ سے تھوڑے بہت اوپر نیچے ہو سکتے لیکن بھائی یہ مال لو نائنٹی نائن پرشنٹ ایکزیکٹ ہی ہونے والے ہیں بات کریں اگر محمد نجامل اور سن کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر تیرہ میچ میں چار سورن پلس سترہ وکٹ تو یہ آپ کے لئے کافی ایپورٹنٹ پلیئر ہونے والے ہیں اور ان کو آپ گرینڈ لیگ میں کیپٹن اوز کپٹن سمول لیگ میں بھی کیپٹن اوز کپٹن بنا سکتے ہو بات کریں تائیر حسین کی تو دو میچ میں جیرو وکٹ انہمول شمیم کی بات کریں تو تین میچ میں جیرو وکٹ ٹھیک بھائی آپ بات کریں اگر بینچ کے پلیئرز کی ہے تو اس کی انفرمیشن آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی تو ٹیلیگرام چینل آپ جرور سے جرور جوئن کر لینا اب بھائی میں نے آپ کے لئے ایک ٹیم بنا کے رکھے میں وہ ٹیم آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جس سے آپ مطلب ابھی اپنے کونٹیسٹ جوئن کر لینا واقعی اگر اس میں کچھ چینجمنٹ ہوں گے تو میں آپ کو ٹیلیگرام پر اپڈیٹ دے دوں گا ٹھیک ہے بھائی تو یہاں سے اگر بات کریں ایم رحمان کی میجو رحمان کی تو یہ ہماری ٹیم میں رہنے والے ہیں اگر آپ چاہو تو آپ یہاں سے اسے ڈروپ کر کے جیس پوپٹ کو لے سکتے ہو لیکن بھائی وہ ہم نے سات پلر لے رکھے ابھی مال ہوگے تو اسی لئے ہم اسے نئی پک کر پا رہے ہیں تو اگر آپ چاہو تو آپ لے سکتے ہو باقی بھائی میں تو ابھی میجو رحمان کسال جوں کیونکہ اپننگ بھائے گا اور بھائی جیس پوپٹ اگر ریکوڈ میرے کوئی اتنا کچھ خاص لگا نہیں ہے اس کے لئے آپ بات کریں بیٹنگ سیکشن کی تو یہاں سے بھائی میں نے تین پلیر لیا ہے ایم ڈی شاہد اور اے جیب اور بھائی جڈ شاہی ہے تین پلیر میں نے لے رکھے ہیں اس کے لئے آپ بھائی بات کریں اگر اولڈ راؤنڈر سیکشن کی تو یہاں سے میں نے چار پلیر لیا ہے بھائی یہاں سے ادنان گونڈل ہماری ٹیم میں رہیں گے یہ ہماری ٹیم کے ہماری ٹیم میں رہنے والے کافی امپورٹنٹ پلیر بیٹنگ بولنگ دونوں کرے گا اور اس کے لئے آپ این حسن کو دیکھ سکتے ہیں ان کا سیلیکشن دیکھو تین پرشنٹ اور ایس میں ایسام کا بات کریں ایس میں ایسام کا سیلیکشن بھی وہاں یہاں پر صرف پندرہ پرشنٹ ہے اور یہ دونوں پلیر آپ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والے تو آپ انہیں اپنے ٹیم میں ضرور سے ضرور پک کرنا یہ دونوں آپ کے لئے کافی مشٹ پک پلیر ہونے والے ہیں ٹھیک بھائی اب بات کریں اگر کیپٹن ہو اس کیپٹن کی تو کیپٹن بھائی یہاں پر ایم سائد ہونے والے اور وہ اس کیپٹن بھائی ایم ادران گونڈل ہونے والے باقی اگر آپ چاہو تو این سہزاد کو بنا سکتے ہو اس کے لئے بھائی یہاں پر ایم حسن بھی کافی امپورٹنٹ پلیر ہے لیکن بھائی میں ابھی ایم ایم سہزاد یا پھر یہاں سے بات کرتا ہوں ایم ادران گونڈل ان دونوں میں سے کسی ایک کو بنانے کی سوچ رہا ہوں تو چلو ابھی میں این سہزاد کو بنا دیتا ہوں باقی جو فائنل ٹیم ہوگی فائنل اپ ڈیٹ ہوگی جو آپ کو ٹیلیگرام پر ملے گی تو اس کے لئے آپ کو مطلب ویٹ کرنا پڑے گا اور ٹیلیگرام جوئن کر کے رکھنا پڑے گا کیونکہ اس اپ ڈیٹ میں آپ کو فائنل ٹیم فائنل اپ ڈیٹ سب کچھ بتانے والا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو بھائی اپر وکیڈ کیپنگ سیکشن میں میرے پاس میزو رحمان بیٹنگ سیکشن میں میرے پاس اے جائب ایم چاہید اور جڈ شاہ رہنے والے اولڈ راونڈر سیکشن میں میرے پاس ایم احمود ایم ادنار گونڈل امتیاج رہنا اور ایم اسد رہنے والے ہیں اس کے لئے اگر بات کریں بولنگ سیکشن کی اس میں سم این سہزاد اور بھائی این احسان رہنے والے ہیں تو یہ بھائی میری ٹیم ہونے والی اگر اس میں کچھ چینجمنٹ ہوتے ہیں تو میں بار بار بول رہوں ٹیلیگرام چینل پر آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی تو ٹیلیگرام چینل جوئن کر کے رکھ لینا ساتھی بھائی میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ٹیل دین ٹیک کیئر بائی بائی